قیامت اور پلسرات کا منظر پیارے دوستوں پلسرات میں سے جب گزر ہوگا اس وقت صرف تین جگہیں ہوں گی جہنم جنت پلسرات آپ کا ایدو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میں اور میری امت پلسرات کو تیہ کرے گی قیامت میں جب مجودہ آسمان اور زمین بدل دیے جائیں گے اور پلسرات سے گزرنا ہوگا وہاں صرف دو مقامات ہوں گے جنت اور جہنم جنت تک پہنچنے کے لیے ضروری جہنم کے اوپر سے گزرنا ہی ہوگا جہنم کے اوپر ایک پل نصب کیا جائے گا اسی کا نام پلسرات ہے جی ہاں ناظرین اس پر سے گزر کر جب اس پار پہنچیں گے وہاں جنت کا دروازہ ہوگا وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجود ہوں گے اور اہل جنت کا استقبال کریں گے پلسرات ان صفاعات کا حامل ہوگا بال سے زیادہ بریگ ہوگا تلوار سے تیز ہوگا اندھیری میں ہوگا اس کے نیچے گہرائیوں میں جہنم بھی نہایت تاریکی میں ہوگی سخت بکھری ہوئی اور غزبناک ہوگی گناہگار کے گناہ اس پر سے گزرتے وقت مجسم اس کے پیٹ پر ہوں گے اگر اس کے گناہ زیادہ ہوں گے تو اس کے بوجھ سے اس کی رفتار ہلکی ہو جائے گی اللہ تعالی ہمیں اس صورت سے اپنی پناہ میں رکھے اور پیارے دوستوں جو آدمی گناہوں سے ہلکا ہوگا اس کی رفتار پلسرات پر تیز ہوگی اس کے اوپر اکھڑے لگے ہوں گے اور نیچے کانٹے بچھے ہوں گے جو قدموں کو زخمی کر کے اسے متاثر کریں گے لوگ اپنی بد آمالیوں کی وجہ سے ہی اس سے متاثر ہوں گے اور بے مانی اور بد آمالیوں کی وجہ سے ان کے پیر پھسل جائیں گے اور وہ جہنم کے گڑے میں گر رہی ہوں گے ان کی بلند چیخ و پکار سے پلسرات پر دہشت تاری ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پلسرات کی دوسری جانب جنت کے دروازے پر کھڑی ہوں گے جب ہم پلسرات پر پہلا قدم رکھ رہی ہوں گے آپ علیہ السلام و تسلیم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوں گے آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے درود پڑیے لوگ اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے بہت سے لوگوں کو پلسرات سے گزرتا ہوا دیکھیں گے اور بہت سے لوگوں کو اس سے نجات پاتے دیکھیں گے بندہ اپنے والدین کو پلسرات پر دیکھے گا لیکن ان کی کوئی فکر نہیں کرے گا وہاں تو بس ایک ہی فکر ہوگی کس طرح میں خود پار ہو جاؤں روایات میں پیارے دوستوں ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ قیامت کو یاد کر کے رونے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا عائشہ کیا بات ہے حضرت عائشہ نے فرمایا مجھے قیامت یاد آگئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم وہاں پر اپنے والدین کو یاد رکھیں گے کیا ہم وہاں پر اپنے محبوب لوگوں کو یاد رکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یاد رکھیں گے لیکن وہاں تین مقامات ایسے ہوں گے جہاں کوئی بھی یاد نہیں آئے گا جب کسی کے عامال تو لے جائیں گے جب نامہ عامال دیا جائے گا پل سرات پر سے گزر رہی ہوں گے دنیاوی فتنوں کے مقابلے میں حق پر جمع رہو دنیاوی فتنیں تو سیراب ہیں ان کے مقابلے میں ہمیں مشاہدہ کرنا چاہیے اور ہر ایک کو دوسرے کی جنت حاصل کرنے پر مدد کرنی چاہیے جس کی وسط آسمانوں اور زمین سے بھی بڑی ہے پیارے دوستوں اللہ تعالیٰ پل سرات کا رستہ ہمارے لئے آسان فرمائے آمین سمہ آمین مطابق